اسلام علیکم خوش آمدید آج میں نے بنایا ہے عید ملاد النبی اس پیزل زردہ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا زردہ کتنا پرفیکٹ بن کر تیار ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں نے یہاں پیزل زردہ بنانے کے لیے تین سوارا باسمتی رائے اس لیے ہے اس کو میں نے اچھے دھو کے ایک گھنٹے سے کیلی بھگو کے رکھا تھا تو چلیں ہمارا چاول بہلے ہم پہلے سے چاول بنا لیتے ہیں میں نے دری یہ ہے بادام کاجو کسمیز اور یہ چیرونجی یہاں پہ میں نے دیر سو گرام کھوا لیا ہے سو گرام گھی لیا ہے اب ہمیں ڈرائی فروٹ کو ہم گھی میں اچھے سے روشٹ کر دیں گے اب جب بھی زردہ بنائیں تو گھی میں بنائی ہی گیا کیونکہ گھی کا ٹیٹ بہت اچھا ہوتا ہے زردے میں اب ہم تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے زردہ نہیں روشٹ کرنا ہے ہلکا تاکہ گھی کا فلے بنا جائے اس میں دیکھئے ہمارے ڈرائی فروٹ کے ہم پہ روشٹ ہوسکے ہیں جللی ہے جب سے زردہ کا چاول تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ، تین گنا چاول کے پانی لیا ہے اور یہ جب کھول جائے گا تو اس میں چاول ہوں میں نے کھیوںٹ جللی ہے چھپی سے ایک ڈھکن پانی میں ڈال دینا ہے میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں چاول میں پانی میں ڈالیں گے ہمارا کھول رہا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارا اُبال رہا ہے اب ہم اس میں نیمبو کی کچھ گوندیں ایٹ کریں گے تھوڑا سا ریفائن اور ڈالیں گے اس میں اسے چاول بلکل بھی چپکیں گے نہیں آپ کے چاول نم فریش بنیں گے چاول ہمارا اچھے پک گیا ہے اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے یہاں پر میں نے چاول کا پانی نکال لیا ہے اب ہم دس منٹ کے لئے تھوڑا رکھ دیں گے اسے ہم دس منٹ کے لئے اچھے سے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو بھی پانی اچھے سے نکل جائے اور یہاں پر میں نے تین سو گرام چاول لیا تو میں نے تین سو گرام چینی بھی لیا کیونکہ زیادہ جو ہوتا ہے جو میٹھا ہی اچھا لگتا ہے چلی شاشنی بناتے ہیں یہاں پر میں نے یہاں پر کڑھائی لیا اس میں گھی ہم میٹ کریں گے اب ہم اس میں دو چھوٹی لائچی تین لاؤنگ پڑھائی لگتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے چینی گھلنے تک کے لئے چینی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں شاور رکھائیں گے اب ہم اس میں لائچی پاورڑا رکھ کریں گے اس سے فکر بہت اچھا دہ ہے اسے دس ملک کے لئے ہم پکائیں گے کیونکہ اس کا پانی ہے نیچے سے پانی جو چھوڑتا ہے اسے ہم درائے کرنا ہے اب ہم اس میں خواہ اٹ کریں گے ہم آدھا پوہ اس میں ڈال دیں گے آدھا پوہ کے گانش کریں گے دیکھیں زردہ ہمارا بند کے زیڑی ہو چکا ہے اب ہم اسے گانش کریں گے اب ہم اسے چیری اٹ کریں گے میرے پاس چیری ایویلیبل تھا تو آپ چاہیں تو اسے اس کیل بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں زردہ کے سب سے خاص جو بات ہے میں نے یہاں پہ گلاب جامون بنا کر رکھا ہے مجھے زردہ میں گلاب جامون بہت پسند ہے اس لئے میں اس میں گلاب جامون اٹ کروں گی آپ کو بھی بنانا ہو تو آپ اس طرح سے بنا سکتی ہیں آپ کو زردہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اور بہت ہی سوفٹ بنے گا تو دیکھیں فرنس ہمارا یہاں پہ زردہ بند کر تیار ہو چکا ہے آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کبھی بھی دعوت ہو گھر میں یا پارٹی ہو یا کبھی میٹھا کھانے کا دل کرتا آپ بنا سکتی ہیں تو فرنس ویڈیو اچھا لوگ ہے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا چلتے ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ